بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید برائے کرم ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہماری اس کاوش کا حصہ بنیں اور کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیں شکریہ آج ہم تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کریں گے کہ آپ کا اسم گرامی علی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب لکہ مرتضی اصدللہ اور حیدر تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کا نام اصد رکھا لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز کیا آپ کی پرورش بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ آتفت میں ہوئی جب اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز کیا تو اس کے ایک دن کے بعد آپ ایمان لے آئے تذکرہ تلکرام میں آپ کا یہ حلیہ شریف لکھا ہے میانا قد سرخ و سفید رنگ چہرہ مبارک نہائیت دلکش آنکھیں بری بری سیاہ روشن بدن فربا بازو قوی کلائیاں مضبوط اگر کسی کو پکڑ لیتے تو اس کے بعد وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا مارکہ کے راز میں بڑی تیزی سے حملہ کرتے تھے آپ کا دل قوی تھا جررت و شجاعت بدرجہ کمال موجود تھی حق تعالی نے آپ کو حمت عالی کا عظم کامل اور استقامت محکم کی نعمت فیاضی عطا کی تھی کسی بڑے سے بڑے پہلوان اور طاقتور سپہ سلار سے بھی آپ کا بھی مغلوب نہیں ہوئے کسی بڑے سے بڑے لشکر جرار کا روب آپ کے دل پر سایہ فگن نہ ہو سکا آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فیرون صفت سپہ سلار مقابلہ کے لیے آئے لیکن مغلوب ہو گئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوہ میں حضور فخر کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے آپ کی حمد جرت اور ہنسلہ بندی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں اکیس بڑے مشرقین کو واصل جہنم کیا بدر ایک گاؤں کا نام ہے یہ مقام مدینہ طائبہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر ہے اس مقام پر فنزندان اسلام اور کفار قریش میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کا نام جنگ بدر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے عجرت فرما کر مدینہ طائبہ پہنچے وہاں اسلام نے ترقی کی تو کفار قریش کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا جس وقت کافروں کا لشکر علاقہ بدر میں داخل ہوا تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا مہاجرین اور انسار نے وفاداری کا عہد کیا اسلام پر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے شیرِ خدا حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر آگے بڑھ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ کفر نے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے عدل و انصاف کو تاراج کر دیا ہے وہ مدینہ کی سرزمین کو آگ اور خون سے بھر دینا چاہتے ہیں وہ پر امن بشندوں کو آگ کے شولے کی نظر کرنا چاہتے ہیں ہم اس ہلاکت اور بربادی کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم امن کے حفاظت کریں گے ہم پسند نہیں کرتے کہ وحشی درندے نظام امن کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں ہم ان وحشیانہ مظالم کے سلاب کو روکیں گے اور اپنی پوری طاقت صرف کر دیں گے ہمیں یہ بات ناپسند ہے کہ امن کے دشمن مدینہ میں داخل ہوں نظام امن کو برباد کر دیں اور ہم امن کے حامی ہیں ہم ظلم و فساد کے سلاب کو روکنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد امن کو تباہ کرنا نہیں انسانی آبادیوں کو اجارنا نہیں بے گناہوں کو قتل کرنا نہیں امارتوں میں آگ لگانا نہیں بلکہ نظام ادم کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے لہٰذا ہماری جان ہمارا مال رائے حق کے لئے وقت ہے یہ ایک ایسی اثر آفری تقریر تھی جس نے مجاہدین کے اندر ایک نئی روح پیدا کر دے جنگ بدر اور اہد میں حضرت علی کی سرفروشی کا ذکر کریں تو بارہ رمضان سندو حجری کو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے کے لئے تین سو مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ علاقہ بدر میں داخل ہو گئے دوسرے دن صبح کے وقت جنگ شروع ہوئی دونوں طرف سے صفے ٹوٹ پڑی اسی اہم موقع پر شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدانہ جوش کی یہ کیفیت تھے کہ جس طرف بڑھتے تھے صفے کی صفے صاف ہو جاتی تھی وہ بھوکے شیر کی طرح امن کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ قلبہ لشکر میں گھس گئے اور ایک ایسی بے جگری سے حملہ کیا کہ اکیس دشمنوں کو خاکو خون میں تڑپا دیا دوسرے مجاہدین نے بھی اس رزم گاہ میں سرفروشانہ خدمات انجام دی اور اس مارکہ میں انہوں نے ایک ایسی جانبازی سے حملہ کیا اہل مکہ کے قدم اکھڑ گئے غزوہ اہت میں بھی حضرت علی نے بہترین شجاعت کا ثبوت پیش کیا اس غزوہ میں چند مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ایک اہم محاذ سے خالد بن ولید نے توفانی حملہ کیا آگے چل کر ہم حضرت خالد بن ولید کا ذکر کریں گے یہاں پر چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن آگے اللہ نے انہیں سحف اللہ کا لقب دیا تو وہ اسلام کے ایک عظیم سحفہ سلار ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے ابھی بات ہو رہی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کی چند مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ایک اہم محاذ پر خالد بن ولید نے توفانی حملہ کیا تو مسلمانوں میں شدید اس طرح پیدا ہو گیا اس موقع پر حضرت علی نے سرفروشی اور جانبازی کا بہترین نمونہ پیش کیا آپ نے ایسی شمشیر زنی کی صفوف و عداد درم برم ہو گئی دشمنوں کی صفوں میں سخت انتشار پیدا کرنے کے بعد آپ حضور سرور عالم کے پاس پہنچے دشمنوں نے رحمت عالم پر کئی بار شدید حملے کیے لیکن حضرت شیر خدا نے پوری طاقہ سے مضاحمت کی دشمنوں کو دشمنوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا حضرت رول حمین نے اس موقع پر ارز کیا کہ حضرت علی سے بہادر کوئی نہیں اور سوائے ذلفکار کے کوئی تلوار نہیں اگر بات کی جائے مارکہ خیبر کی تو غزوہ خیبر میں جب مقابلہ سخت ہو گیا تو اکثر ماہرین جنگ اداس ہو گئے قلعہ ناقابل تسخیر سمجھے جانے لگا اس موقع پر حضور سرول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعلان کیا کہ میں کل صبح اسلامی پرچم اس شخص کو دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے حق سبحانہ تعالی قلعہ کو فتح کر دے گا حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام رات بھر اس خیال میں رہے کہ دیکھئے وہ شخص کون ہے جسے یہ نعمت حاصل ہوگی حضرت فاروق عاظم نے کہا اس دن سے زیادہ کبھی میرے دل میں امیر لشکر ہونے کی عرضو پیدا نہیں ہوئی جب صبح ہوئی تو سب لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اکدس کے باہر جمع ہو گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ اور حضرت علی آئے مولا علی کا سر سرکار نے اپنی گود میں رکھا مولا علی کی آنکھوں میں لعاب لگایا لعاب لگانے کے بعد حضرت علی کی آنکھوں کا درد ختم ہوا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی پرچم علی کو دیا مولا علی سے کہا قتل میں جلدی نہ کرنا پہلے نرمی کرنا دعوت اسلام دینا اگر راہ راست پر آ جائیں تو بہتر ورنہ بحالت مجبوری قتل کر دینا آپ کا حکم مولا علی میدان خیبر میں پہنچے آپ نے رزم گاہ میں ایک ایسا اثر آفرین اور پورچوش تقریر کی آپ نے فرمایا ہم خیبر میں خود نہیں آئے بلکہ ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہمیں اطلاع ملی کہ امن و امان کے خلاف خیبر میں خوفناک سازش ہو رہی ہے ایک سلاب آنے والا ہے جو امن کو غارت کر دے گا جو نظام امن کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا واقعات نے ان اطلاعات کو صحیح ثابت کر دیا اور ہم توفان کو روکنے کے لیے امن کی سر بلندی کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں ہم اس سرزمین میں ہلاکت کا پیغام لے کر نہیں آئے ہم امن کے دائی ہیں اگر امن کی دعوت قبول کر لی جائے گی تو ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اگر اس دعوت کو ٹھکرا دیا جائے گا تو سخت مقابلہ کریں اور فساد کرنے والوں کو تار تار کر دیں خیبر کے یہودیوں نے اس تقریر کو توجہ سے سنا لیکن کوئی اثر نہ ہوا مولا علی نے شدید توفانی حملہ کیا کئی کفار کو کئی یہودیوں کو نست و نابود کیا پھر قلعہ کے دروازے پہ ہاتھ ڈالا قلعہ کے دروازے پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد قلعہ کے دروازے کو اکھار کر دور پھینک دیا اسد اللہ علی خود قلعہ میں گھس گئے اور ایسی بے جگری سے حملہ کیا کہ یہودیوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی قلعہ میں داخل ہونے کے بعد حضرت علی نے فرمایا ظلم سے توبہ کرو کسی کی عزت عبرو تم پر حلال نہیں حرام کے قریب بھی نہ جاؤ تو اس بات سے دشمنوں کے ہونسلے پست ہو گئے مجاہدین حق بھوکے شیر کی طرح یہودیوں پر ٹوٹ پڑے دشمنوں کی گردن تلواروں کی امتحاگاہ بن گئی آخر دشمنوں نے اپنے شکست کا اقرار کیا باطل کی قوت پاش پاش ہو کر رہ گئی عزیزانِ گرامی قدر حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں میں کچھ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مولا علی کی اس سپہ سالاری اور عظیم جرت کے کارناموں کا انجام کیا ہوا کہ حضرت علی رزم گاہ میں پہنچ کر اپنے تابعین کو اسلام کے ذابطہ جنگ سے اگاہ کرتے تھے بار بار فرماتے تھے کسی حال میں بھی انسانیت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو عورتوں اور بچوں بیماروں اور ضعیفوں کو تکلیف نہ دو درختوں اور کھیتوں کو تباہ نہ کرو بے رحمی اور عذیت دہی کے طریقے سے پرہیز کرو اسیرانِ جنگ کے ساتھ شریفانہ سلوک کرو اہد شکنی نہ کرو گرفتار شدہ عورتوں کا عدو احترام کرو اگر کوئی شخص اس قانونِ جنگ کی خلاف ورزی کرتا تھا تو حضرتِ شیرِ خدا اسے عبرتناک سلا دیتے تھے اگر کوئی شخص گرفتار شدہ عورتوں کی بیزتی کرتا یا خوراک کے زخیروں کو تباہ کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتے آپ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے اللہ نے تمہیں دنیا کی بہترین قوم بنا کر بھیجا ہے دنیا کو عدل و انصاف سے موسیقی